ہیلو دوستو نمشکار میں دلباگ سنگھ اور اس ویڈیو میں آپ کا تعدل سے حردک سواگت کرتا ہوں تو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں مانسک مجبوطی کی ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی اور کوئی بھی آپ کو بتائے گا نہیں جی ہاں دوستو تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اس ویڈیو کے پرتی جو آپ کے ویچار ہو جو آپ کے کومنٹس ہو وہ نیچے آپ جرور دیں ہم آپس میں جڑے رہے اور ایک دوسرے کے جو ویچار ہیں میں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ جو ویچار ہیں وہ سانجھا کرتے رہے اور جو چنتائیں ہوتی ہیں جو دپریشن انگزائیٹی فو بیا او سی ڈی جیسی جو سمسے ہوتی ہیں ان سے ہم اجاد ہو جائیں چھٹکارہ مل جائے ہمیں تو اگر آپ ریڈی ہیں میرے ساتھ تو میں بھی شروع کر دیتا ہوں اس ویڈیو کو تو ایسی کونسی میڈیسن ہے جو آپ کے مانسک مجبوطی کے لیے آپ کو لینی ہی چاہیے لینی ہی چاہیے لینی ہی چاہیے تو کیا میں بتا دوں اس کا نام اس کا نام یہی ہے کہ اگر آپ اپنے جیون میں مجبوط بننا چاہتے ہیں آپ اپنے جیون میں مجبوط بننا چاہتے ہیں میڈیسن کا نام بتانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں وہ پتا کیا ہے آپ مجھے وہ سوال ہے میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے شریر کو مجبوط بنانے کیلئے کیا کرتے ہیں آپ کہیں گے سر کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں بار بار پریکٹس کرتا ہوں اگر مجھے لمبی دوڑ لگانی ہے ایک کلومیٹر کی دوڑ لگانی ہے تو اس دوڑ کو کم سمیں میں لگانے کیلئے میں بار بار پریکٹس کرتا ہوں کہ جلدی میں تھک نہ جاؤں تو آپ کے شریر کی مجبوطی ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر مجھے سو کلو ویٹ اٹھانا ہے پچاس کلو سو کلو ویٹ اٹھانا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا ویٹ اٹھا کر اٹھا اٹھا کر اٹھا کر بڑی پریکٹس کروں گا تب جا کے میں سو کلو ویٹ آسانی سے اٹھا لوں گا ایک نارمل اس ویٹ اٹھانے کی عادت ایک بھار اٹھانے کی عادت میں بناوں گا تو پریکٹس کریں تو آج اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مانسک مجبوطی کے لیے جو باتیں ہمیں ڈپریشن کرتی ہیں جو چنتت کرتی ہیں گبراہت دیتی ہیں ان سے پھر ہمیں کیسے بچیں شریر کو مجبوط بنانے کے لیے تو ہم نے پریکٹس کر لی ریس لگا لی ایکسرسائز کر لی من کے لیے کیا کرنا ہے یہ آج بات بتانے والا ہوں اگر یہ بات آپ کو سمجھ آگی تو سمجھ لو کہ آپ کا جیون بدل جائے گا اور وہ بات پتا کیا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جیون میں جو چیلنجز آتے ہیں آپ کے جیون میں جو مشکلیں آتی ہیں آپ کے جیون میں جو پریشانیاں آتی ہیں آپ ان کا سامنا کیجئے جتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی جتنے زیادہ چیلنجز آئیں گے جتنے زیادہ آپ کے سامنے ڈیفیکلٹیز آئیں گی جتنے زیادہ آپ کے سامنے پرابلمز آئیں گی سمجھ سے آئیں گی اور جب آپ ان کا سمدھان کریں گے جب آپ ان کو سول کریں گے تب جا کے آپ ایک سٹرونگ ایک مجبوط بنیں گے آپ کا ارادہ مجبوط بنے گا آپ اپنے ویچار سے مجبوط بنیں گے آپ اپنے مند سے مجبوط بنیں گے اور پھر آپ جو تناو پیدا کرنے والی جو ستتیاں پر ستتیاں آتی ہیں ان کو آپ سنبھال سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی بھی آپ سوسائیڈ نہیں کریں گے چنتہ میں نہیں جائیں گے گبرات میں نہیں جائیں گے تو کرنا کیا ہے آپ کو ان چیلنجز کے پرتی ان سمسیوں کے پرتی ان پرشانیوں کے پرتی جمعیداری بڑے جمعیدار بننا ہوگا اور جمعیداری سے کھڑے ہو کر ان کا سامنا کرنا ہوگا کہ یہ پرشانی میرے لیے بنی ہے اور میں ہی اس کو ٹھیک کروں گا اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ اگر آپ اپنے اندر رکھتے ہیں تو آپ ایک مجبوط انسان بن کے ابریں گے اور آپ اپنے جیون میں وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اتنی confidence کے ساتھ اچھے سے آپ کو میں مانسک سواستے کے tips دے رہا ہوں اس ویڈیوز کے مادم سے تو اس کا کارن صرف اور صرف یہی ہے کہ میں نے اپنے جیون میں کچھ difficulties کو face کیا ان کا سمدھان کیا اپنے challenges کو سوکار کیا ان کا سمدھان کیا تو آج میں آپ کو سمدھان دے رہا ہوں اس کا logic سا fundہ ہے میں کوئی آپ سے زیادہ گیانوان نہیں ہوں مجھے آپ سے زیادہ کوئی knowledge نہیں ہے بس فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ میں نے challenge کو سوکار کیا اور میں نے ان کا سمدھان کیا اور جیسے میں نے اپنے problems کو solve کیا اور ان کا سمدھان کیا اور آج میں آپ کی problems سمدھان کر رہا ہوں آپ کا solution کر رہا ہوں تو simple fundہ ہے اگر آپ اپنے ویچار سے مجبوط بنیں گے تو ہر problem کا آپ سمدھان کریں گے تو اگر آپ بھی جوج رہے ہیں اپنے ویچاروں سے پرشان ہو رہے ہیں چنتیت ہو رہے ہیں گبرہت ہے depression میں ہے suicide کرنے کا من کر رہا ہے برے ویچار آ رہے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو number میں نے چھوڑا ہے description میں بھی چھوڑا ہے screen پر بھی میں چھوڑ رہا ہوں online counseling لے سکتے ہیں اور آپ اپنے جیون کو میرے ساتھ سانجھا کر کے ویچاروں کو سانجھا کر کے آپ اپنے جیون میں نئی کرانتی لے کر کے آ سکتے ہیں تو انہی سبتوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کا آتا ہے دل سے دھنیواد thank you